یقین کریں ٹرس کریں میری بات پر کہ میں ابھی اندر گیا بھی نہیں ہوں غار کے اندر ابھی میں صرف باہر ہی کھڑا ہوں یعنی کہ ہوتل کی طرف ہی کھڑا ہوں یہ بھائی کا ہوتل ہے آپ کو ہوتل ہے یہ آپ کا نام کیا ہے یامی اسلام علیکم سبان اللہ میں آپ کو غار میں دکھاؤں تو بلکل غار ہے اور فیلنگ ایسی ہے کہ یہاں پہ ائر کنڈیشن چل لیں دیکھیں بلکل غار ہے یہ اوپر جو ہے پہاڑ ہے یہ دیکھیں میں غار کے اور اندر جا رہا ہوں یہ دیکھیں اوپر بھی بھائی سو رہے ہیں ٹھیک ہے میں زیادہ ڈسٹ اپ نہیں کرتا اور اندر جو ہے غار بہت اندر تھا ایک بھائی یہاں پہ سو رہے ہیں ایک بھائی وہاں پہ سو رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ یہاں سے بھی بہت اندر ہے غار فائنلی الحمدللہ ہم لوگ لال باکھ میں آگئے ہیں لال باکھ کے اندر ہم نے انٹری کر لی ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے میرے یہ راستہ ہے اس کا لال باکھ کا اور یہ پورا پیچھے جو آپ میرے ویوز دیکھ رہے ہیں یہ پورا لال باکھ ہے یہاں پہ میں نے ابھی بندے سے بات کری ہوٹل والے سے تو اس نے بتایا کہ یہاں پہ تقریباً چار سے پانچ اسی جگہیں جو گھومنے کی ہیں یہاں پہ چشمہ بھی بتا رہا ہے اور حضر لارش آباز کلندر کی بیٹھک جو ہے وہ بھی بتائیے اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ فیلال ابھی جو ہے یہ سامنے آپ کو ہوٹل اندر آ رہا ہے یہاں پہ ہم نے ناشتے کا آرڈر کرا اور یہ پائنٹ ہے دیکھیں بیٹنے کا یہاں پہ بیٹھ کے انشاءاللہ ہم ناشتہ کریں گے اس کے بعد پھر اپنی شہدادی کو اٹھائیں گے جو کہ وہ سامنے کھڑیوے درق کے پاس تو پھر شہدادی کو لے کے سیدھا ہم لوگ جائیں گے زیارتوں پہ ہو سکتا ہے کہ چشمہ بہتا ہے نہانی کی سیٹنگ بنی نہ لیں گے کیونکہ گرمی جو ہے آج سا آج سا بڑھتی جاری اور کوشش کر کے بعد انشاءاللہ یہاں سے جل سے جل نکل جائیں گے اپنے گھر کی طرف یعنی کہ سن جو گاؤں تھا میں نے آپ کو پچھلی ویلوگ میں دکھایا وہاں کے لئے نکل جائیں گے انشاءاللہ تو ابھی فیلال جو ہے ناشتہ کارٹر دیا ہوئے ناشتہ ابھی آئے گا تھوڑی دیر میں ناشتہ وغیرہ کریں گے پھر انشاءاللہ لال باٹھ جو ہے تھوڑا ویزٹ کریں گے اور یہاں سے ابھی میری اس سے ہوتل والے سے بات ہوئی تو یہاں سے انہوں نے بتائے کہ آگے بھی جو ہے یہ مین روڈ جا رہا ہے سیدھا یہاں سے تک میں چالیس پہنٹالیس کلومیٹر ہے جہاں دو تین پائنٹ ہیں گھومنے پھلنے کے پگنک کے حوالے سے لیکن وہ ہمارے لئے بہت دور ہو جائیں گے چونکہ چالیس سے پہنٹالیس کلومیٹر ہے اور گرمی جو ہے نا بڑھتی جا رہی ہے ابھی تو فیلال ہم درک کے نیشے بیڑے ہیں درک کے سائے کے نیشے بیڑے ہیں میں تو اتنی پتہ نہیں چلی ہے لیکن جب ہم روڈ پر نکلیں گے تو دھوپ بہت تیز ہے یہاں کی گرمی تقریبا میں نے آپ کو پتا ہے کہ فورٹی فائیو ٹو فیفٹی سینٹی گریٹ تک پہنچی ہے تو کراچی میں تو تقریبا جو پڑھتی ہے گرمی اس ٹائم سخت گرمی بھی پڑھتی تھو ٹھائٹی سیمین ٹھائٹی ایٹ بس اور بائکی اس کے علاوہ یہاں پہ سینٹھ کے جتنے بھی شہر ہیں بہت زیادہ گرم ہے کیونکہ چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہے جس کی بس گرمی بہت زیادہ پڑھتی ہے تو اب انشاءاللہ ناشتہ کرتے ہیں ناشتے کا آرڈر دیا ہوا ہے دیکھو کتنی دیر میں آتا ہے پھر ناشتے کے بعد ہم لال باگ کا وزٹ کریں گے اور ویڈیو آپ پوری واش کریں ویڈیو کو بھائی لائک لائزمی کریں چینل کو سبسکرائب لائزمی کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ ناشتے کے بعد ملتے ہیں 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 ناشتہ کرنے کے بعد اب نکل رہے ہیں لال باغ میں چشمے کی طرف جو راستہ جا رہا ہے چشمے کی طرف جا رہا ہے آپ رہے ساتھ گرمی جو ہے بہت زیادہ گرمی جو ہے ہائی فائی قسم کی گرمی ہو دی ہے لیکن آپ یہاں تک آئے ہیں ہیں تو چار پچ پوائنٹ ہے انشاءاللہ وہ بھی وزیٹ کریں گے بس یہ تھوڑا سا ہی آگے چشمہ چشمہ کے ساتھ چشمہ کے جار ہے پھر سا ہی بتائیں گے ہاں آتا سب یار سا ہی چشمہ آگے سا ہی چشمہ آگے ہی پھر شائن کا مو سا ہی تو ساہی ہے سا ہی چشمہ کے ساہی ہے لیکن یار بے در دیا یار بے یار بے ایداری گوئی ہوا بای چشم آ لیکھاوا یہ رسا ہم نید بابا یہ رسا ہم نید کھاوا چشمی میں ہون در ایدار شاک آزگنرن کا چشم ہم پہنچ گئے بھائی چشمے چشمی کی طرف حضر سخیل لال شعباز کلمنر کا چشمہ مبارک اور اب چلتے ہیں در آجائی چشمہ مبارک یہ چشمہ ہے یہ دیکھیں بھائی کلمنری چشمہ روایت نے حضر سخیل لال شعباز کلمنر کی عامت سے پہلے سوائے رہت کے دو دو کے کچھ نادا پانی کا نام و نشان نادا باغ کی ملکہ ایک کافر عورت تھی اپنے اپنے اس عورت سے پانی طلب کیا اس نے انکار کیا تو آپ جلال میں آ کر اپنا حاصل میں ہوا رکھیں بھائی وہاں سے پانی چشمہ جاری ہو گیا اس پانی سے لاکوہ کے دنگ سے جاب ہوتا ہے یہ پوری روایت لکھی بھی ہے آپ کے سامنے دیکھیں بینر کے اوپر اور باقی یہ پینے کا پانی ہے چونکہ یہ چشمہ ہوا رکے اچھا اس پانی سے نہا سکتے ہیں نہیں نہاں سے پینے کے لئے تو یہ نہانے کا سامنے 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 وہ نہاں سکتے ہیں صحیح ہے وہاں کوئی منہ تو نہیں ہے نہاناں شخص کے لئے آچھا لیڈیس کے لئے لیڈیس کے لئے ایسے ہماری ہمارے ہوں کھڑی رہے ہیں کوئی مسماد نہیں ہے وہ سایڈ جرے وہاں ساں کھنے ہاتھ اپی باپسی آئیں گے وہاں کھنے یہ موتی میں نے دلستہ مشيل الاش آباز کردنے کے درستے ہیں کیا کہ یہ موتی میں نے وہاں درستے ہیں اچھا کون موتی یہ پیٹک کے ادر پڑے گیا یہ والے ہیں یہ اس کے بارے میں کیا بلدھو آپ اس پر مشيل الاش آباز کردنے ہیں کھنے باپسیوں کو جب جارتے ہیں جو پانے کے کترے کے لئے وہ یہ موتی بن جاتے تھے یہ دے اولاد اور بیمار کے لئے موتی اچھا صحیح تو یہ کہاں سے ملتے ہیں یہ یہ وہاں اسی دوسر والے چشن اچھا وہاں سے پائے جاتے ہیں یہ تو ابھی بھی ملتے ہیں ابھی بھی ملتے ہیں مٹی کو خودنا پڑتا ہے مٹی میں اندر سے اچھا 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 صحیح تو ان موتیوں کا کوئی حدیعہ بغیرہ ہوتا ہے حدیعہ جو اللہ پاہتے ہیں صحیح 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 چلا ہوتا سلتے ہیں تو اب جو ہے یہ دیکھیں بھائی میں نے آپ کو چشمہ دکھا دے یہ پانی پینے کا ہے یہاں پانی پی سکتے ہیں اس چشمہ کا پانی ہے یہ اور اب جو ہے ہم آگی کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ نہاں بھی سکتے ہیں یہ سرکار کے عبادت کی جنہیں بیٹھے کیجئے گئے یہاں بھی مجھے لال شباز کا لندر میں دعا مانگتے پانی کا چشمہ گیا رکی ہے تیلے کمرے بھگیرہ نہیں ہوتے تھی یہاں ہوتا تھا چشمہ یہ درخت ہوتا تھا جس کے سائے محسائن کے ذائر ہم بیٹھ کے سبیر پہ تھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں دعا اللہ پاک سے مانگتے ہیں اور منتوں والے دھاڑے بات پہ جاتے ہیں صحیح تو بھئے دیکھا آپ نے یہ پورے اسٹری جو ہے بھائی نے ہمیں یہاں پہ بتائی ہے بھائی آپ کا نام جی علی جام جی علی جام بھائی نے یہاں کے اسٹری ساری بتا دی یہ میں نے آپ کو چشمہ بھی دکھایا ہے اور اب یہ جو مزید آگے جو چشمہ ہے جہاں پہ نا سکتے ہیں انشاءاللہ وہاں پہ جاتے ہیں انشاءاللہ اور وہ بھی ایکسپلور کرتے ہیں تو آپ رہے ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں بھائی کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تو انشاءاللہ بڑھتے ہیں مزید آگے اگلے چشمے کی طرف جہاں پہ لوگ نا آتے ہیں اور بیماری وغیرہ جو ہوتی ہے اللہ باقی فضل و گرم سے دور ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ وہاں پہ بڑھتے ہیں ابھی ابھی میں اس جگہ پہ پہنچ چکا ہوں جس کا مجھے جو ہے خاص سور سے بہت بے سبری سے انتظار تھا کیا میں ادھر جگہ پہ پہنچی ہوں اور جگہ کو دیکھوں یہ وہ جگہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی دی کہ ایک پہاڑ جو ائر کنڈیشن کی سارا ٹھنڈا گیا تو وہاں پہ میں بہت چکا ہوں اور میں آپ کو دکھاؤں یقین کریں ٹرس کریں میری بات پہ کہ میں ابھی اندر گیا بھی نہیں ہوں غار کے اندر ابھی میں صرف باہر ہی کھڑا ہوں یعنی ہوتل کی طرف ہی کھڑا ہوں یہ بھائی کا ہوتل ہے یہ یہ آپ کا نام کیا ہے یامین بھائی یہ جگہ کے کیا نام ہے قدیگار یہ کراچی سے جو آئے تو یہ مقصد کس طرح یہاں تک پہنچ ہے تھوڑا آپ گائٹ کریں لکی شاہ صدر آ جائے تو یہ جگہ انشاءاللہ مل جائے گی اور میں سب کو بولتا ہوں کہ جو بھی سیون شریف کی طرف جائے تو یہاں پہ لازمی ہے یہاں پہ لازمی دیکھیں یہ قدرت کا ایک کرشمہ ہے اللہ کا ایک کرشمہ ہے میں نے آپ کو بتا ہے کہ میں ابھی اندر غار کے گیا بھی نہیں ہوں اور بھار ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ واقعی میں اندر جیسے ایئر کنڈیشن میں کیا مثال جو آپ کو پلانٹ جو لگیں جو ہوتے ہیں ایسی جو ہے ٹھنڈا گاری ہے تو اب انشاءاللہ غار کے اندر سلتے ہیں یہاں ہمارے بھائی یہاں پہ ہوتے ہیں اللہ باگ ان کو خوش رکھے تو غار کے طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ صحیح ٹھوڑا گاڑی کھڑا بہت شہر ٹھیک ہے بھائی اسلام علیکم سبان اللہ میں آپ کو غار میں دکھاؤں تو بالکل غار ہے اور فیلنگ ایسی ہے کہ ہمیں یہاں پہ ائر کنڈیشن چل لیں دیکھیں بالکل غار ہے یہ اوپر جو ہے پہاڑ ہے نا بابا اکڑا منٹ سا بھائی اور یہ غار کا راستہ ہے دیکھیں یہ لوشنی آ رہی ہے یہاں سے انٹی ہے غار کی اور یہاں پہ دیکھیں لوگ سو بھی رہے سبان اللہ یقین کریں کہ دل نگر رہا کہ یہاں سے بار جائی جائی کہ میں یہ دیکھیں میں غار کے اور اندر جا رہا ہوں اوپر بھی بھائی سو رہے ہیں ٹھیک ہے میں زیادہ ڈسٹ پٹھ نہیں کرتا اور اندر جو یہ غار بہت اندر تھا کہ ایک بھائی یہاں پہ سو رہے ہیں ایک بھائی وہاں پہ سو رہے اور یہ دیکھیں آپ یہاں سے بھی بہت اندر ہے غار یہاں سے یقین کرے میں فیلنگ فیل کر رہا ہوں کہ پھلکو تھنڈی تھنڈی یخ ہواہ ہے ہواہ آ رہا ہے اور یہ پہاڑ بہت زیادہ تھنڈا ہو رہا ہے میں نے ہاتھ لگایا بھائی یہ واقعی میں وہ بہار جو ہے اتنی شدید گرمی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سندھ کے اندر ابھی فورٹی فائف ٹو ففٹی سینٹی گریٹ گرمی ہے لیکن یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ گرمی کا احساس بھی نہیں ہے کافی دیر آرام کے بعد اب انشاءاللہ ہم جا سے نگلنے ہیں تھنڈے خواہر کی طرف سے اور یقین کریں کہ بس خبان اللہ اللہ کی قدرت اللہ کی شاہر ہے جو اتنی تھنڈی تھنڈی ہوا ہیں اور کافی دیر میں سویا ہے یہاں پہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا میرا فیل دیکھ کے اور بہار آ چکا ہوں بہت سکھ گرمی ہے بہت زیادہ سکھ گرمی ہے لیکن اندر جو ہے درہ سا بھی احساس نہیں ہے گرمی تھا تو بھان اللہ تو آپ تیاری کرتے ہیں انشاءاللہ آگے چلتے ہیں آپ دیکھو کون سے پائنڈ کی طرف گھتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ایکسپلور کریں گے تو آپ لوگ رہیں ہمارے ساتھ تو پھر چلتے ہیں آگے اپنے دوسرے پائنڈ کی طرف سا بھانڈ پہاڑ کے بات ہم لوگ یہاں پہ آئیں گے لکھاو ہے درگا عردہ شاہ صدر لیک نظر اور یہ بھی راستے میں پڑھتی ہے درگا یہ بھی راستے میں سیون شریف جاتے ہیں پہلی درگا یہ پڑھتی ہے عردہ شاہ صدر لیک نظر ٹھیک ہے تو بس یہ ہی ہے یہاں پہ ادھر دکانے بنی گے کچھ اور اس کے علاوہ جوہے اس سائٹ میں یہاں پہ درگا ہے یہاں کنسٹرکشن کا کاؤں بھی جاری ہے لیکن گرمی جوہے بہت زیادہ ہے اور وہاں بڑا سکونتا پہاڑ کے منشات یکیم کریں تو اب یہاں سے انشاءاللہ نکلیں گے تو اب کوشش کریں گے کہ ہم لوگ جوہے سن جو گاؤں تھا وہیں پر یہا ہے دوبارہ اور وہاں جانے کے بعد پھر دیکھو ہم لوگ کہاں جاتے ہیں اور وہ بہت پائنٹ دے گا انشاءاللہ وہ بھی کور کریں گے پھر اپنا سفر سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ کراچی کے لیے اور کراچی کا سفر انشاءاللہ دیکھ ہو سکتا ہے کل ہم سٹارٹ کریں اور بڑتے ہم اپنے گھر کی طرف یعنی کہ ستھنی گاؤں کی طرف ٹھیک ہے آجیں 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 آجیں